موسیقی آج شمبے انتیس پروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو میں کلیل وادیلا آپ کے قدمت میں آذر ہوں کابز پاکستانی پورسز نے کیج سے دو کواتین اور ابچوکی سے تین بکٹی معاجرین کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ نے عملہ کر کے متحد بلوچ اور پشتون طلبہ کو زکمی کیا ہے کرونا وائرس سے علاقتوں کا سلسلہ جاری ہے ایران کا نائب صدر عساق جانگیری بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ریڈیوز رمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں ان قبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید قبروں کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی قبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی قبریں تفصیل کے ساتھ سنتے ہیں کیج سے کابز پاکستانی پورسز نے دو کواتین کو عراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق کابز پاکستانی پورسز نے دونوں سگی بینوں سمینہ بلوچ اور زبیدہ بلوچ بنت مراد سکنا تجابان کیج کو اس وقت عراست میں لیا جب وہ اپنے آبائی علاقے تجابان سے کیج کی مرکزی علاقے تربت جا رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ زبیدہ بلوچ لاپتہ مجاہد بلوچ کے والدہ ہیں جنہیں پاکستانی فوج نے بیس دن قبل عراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا تاہم بعد آزان دونوں کواتین کو چھوڑ دیا گیا ہے جس کی تصدیق وائز پار بلوچ میسنگ پرسن کے عددہ داروں نے کی دوسرے طرف بلوچستان کے علاقے اب چوکی سے کابز پاکستانی پورسز نے بکٹی معاجرین کے گھروں پر چاپا مار کر وہاں مقیم بکٹی قبیلے کی زلی شاک چاکرانی سے تعلق رکھنے والے تین اپرات کو عراست کے بعد لاپتہ کر دیا ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ کیچ میں بلوچ کواتین کو گریپتار کر کے لاپتہ کرنا انتہائی شرمناک عمل ہے اس عمل کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ بلوچستان اب بلوچ کواتین کے لیے انتہائی قطرناک جگہ بن چکا ہے پہلے ماہوں کو اپنے بیٹوں کی پکر رہتی تھی کہ کہیں ان کو گریپتار کر کے لاپتہ نہ کیا جائے مگر اب اماری ماں بینیں بھی لاپتہ ہو رہی ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سب سے بڑے تعلیمی ادارے پنجاب یونورسٹی میں جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ بلوچ اور پشتون طلبہ کے طرف سے منقضہ ایک ثقاپتی پروگرام پر عملہ کر کے کئی طلبہ کو شدید زکمی کیا ہے بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے جمعیت کے جانب سے بلوچ اور پشتون طلبہ کو تشدد اور زدو کوپ کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبہ پنجاب کے جامات میں آئے روز مقامی طلبہ تنظیموں کے جانب سے بلوچ اور پشتون طلبہ علموں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس سے صوبہ میں زیر تعلیم طلبہ اپنی تعلیمی تسلسل کو جاری رکھنے سے کاثر ہیں ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں پر امن طور پر سکاپتی سیاسی سماجی پروگرام کا انقاط کسی بھی قوم کس طلبہ علموں کا آئینی اور قانونی اکھ ہے اور ایسے تقریبات پر جمعیت جیسے رجیتی تنظیم کا تسلسل کے ساتھ دعویٰ بول کر طالب علموں کو زدو کوپ کرنا نیائیتی تشویشناک ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بی این ایم برطانیہ زون کے جانب سے بودھ چبیس پروری کو برطانوی پارلیمنٹ میں ممبر آپ پارلیمنٹ اسٹیفن مارگن سے ان کی دعوت پر ملاقات کی گئی پارٹی کے جانب سے بلوچستان پر پاکستانی قبضے کی تاریخی ایسیت جدوجہد انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور وسائل کے استصال اور لوٹ مار پر برطانوی رکن پارلیمنٹ کے لیے ایک پریزنٹیشن کا اعتماد کیا گیا ملاقات میں پارٹی کے کارجہ سیکیٹری عمل ایدر بلوچ کے علاوہ یوکے زون کے صدر عقیم بلوچ اور پہیم بلوچ سمیت دیگر کارکن بھی موجود تھے پریزنٹیشن بی این ایم یوکے زون کے صدر عقیم بلوچ نے پیش کیا برطانوی رکن پارلیمنٹ نے دلچسپی سے پریزنٹیشن سنا اور بلوچستان میں انسانی علمیہ پر کامن ویلت اور پارن کمیٹی کے سامنے آواز اٹھانے کی یقین دیائنی کی حقیم بلوچ نے اپنے پریزنٹیشن میں بلوچستان میں ہونے والے پانچوں تاریخی جدوجہد پر روشنی ڈالی انیس سو ارٹالیس انیس سو پچاس انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کے دیائی میں ہونے والے جدوجہد کے عدوار اور موجودہ تحریک پاکستان کے آتوں بلوچ نسل کشی پاکستان کی دھوکہ دائی دروگ گوئی اور مذاکرات کہ نام بلوچ رینماوں کی گرپتاری اور تکتہ دار پر چڑھانے جیسے واقعات کا عوالہ دے کر انہیں یہ بتایا گیا کہ کس طرح پاکستانی ریاست نے بلوچ قومی تحریک کو کچلنے کے لیے تمام عدود پار کیے ہیں آج بلوچستان میں مذہبی شدت پسندی کا بیج بھویا جارہا ہے ترجمان کے مطابق اسٹیپن مارگن نے پریزنٹیشن سن کر دستاویزات کو دیکھ کر اپنے طرف سے یقین دیانی کرائی کہ وہ جلد جلد اس حوالے سے پارلمنٹ میں مزید سوالات اٹھائیں گے کامن ویلت اور پارن کمیٹی سے گپتگو کر کے کوشش کریں گے کہ کوئی پیش ربط ہو انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کے آلات کو سمجھنے کے لیے یقینی طور پر ہمیں اس طرح کی پریزنٹیشن اور دستاویزات بہت مدد کر سکتے ہیں کیونکہ بلوچستان کے آوالے سے میڈیا پر کاموشی کے علاوہ اور کچھ دکائی نہیں دیتا بولان کے علاقے مچ میں ایران سے سپر کر کے آنے چھے اپراد کی اطلاع ملنے کے بعد ظلہ انتظامیاں اور سیکورٹی پورسز نے مچ جا کر تمام اپراد کو سکت سیکورٹی میں کوئٹا کے لیے روانہ کر دیا ہے جہاں کوئٹا میں ظلہ انتظامیاں اپنی نگرانی میں کرونا وائرس کی سکریننگ کروائے گی ایران سے مچ واپس آنے والے اپراد کا تعلق ازارہ برادری سے بتایا جاتا ہے دوسرے طرف تین اپراد نے کرونا وائرس کے شعبے میں مارکمہ سیت سے رابطہ کیا ہے تینوں اپراد آلہی میں ایران سے کوئٹا آئے ہیں تینوں اپراد ایران سے واپس آنے کے بعد بیمار ہوئے ہیں سر میں درد بکار اور فلو کے شکایت پر تینوں اپراد نے مارکمہ سیت سے رابطہ کیا ہے بلوچستان کے اسیسٹنٹ اٹارنی جرنل میر اتاولہ لانگو نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے میر اتاولہ لانگو نے اپنا استیفہ اٹارنی جرنل آپ پاکستان کو بجوا دیا ہے میر اتاولہ لانگو نے موقع اکتیار کیا ہے کہ انہوں نے عوضے سے استیفہ ذاتی وجوات کے بنا پر دیا ہے بندوبستے پاکستان قیبر پکتونکوا کے ظلہ اٹیک میں نامعلوم اصلہ افراد نے فائرنگ کر کے ایک سی ٹی ڈی ایل کار کو قتل کر دیا ہے اٹیک پولیس کے مطابق رات گئے سی ٹی ڈی ایل کار سویل احمد پر نرتوپا کے مقام پر نامعلوم ملزمان نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ اپنے دبتر سے گھر جا رہے تھے کراچی میں متحدہ اپوزیشن کے جلسے سے کتاب کرتے ہوئے فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ناہل اکمرانوں نے نوجوانوں کا مستقبل تاریخ اور معیشت تباہ کر دی ہے جبکہ پاکستان کے اقتصادی کمزوری کو دیکھتے ہوئے نرندر موڈی کا رویہ بدل گیا ہے مولانا فضل الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ دمکیوں سے ہمیں ڈرائیا نہیں جا سکتا ہم دوسروں پر روپ ڈالنے والے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے دو کیسز کی تصدیق کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں احکام کے جانب سے انگامی اقدامات کیا جا رہے ہیں کراچی میں ایک شخص میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد صوبہ سندھ کے تمام اسپطالوں سمیت بلدیہ عظمہ کے تمام اسپطالوں میں بھی امرجنسی ناپس کر دی گئی ہے محکمہ سیت سندھ کے مطابق کرونا وائرس کے لیے کراچی شہر کے چار اسپطالوں سمیت سندھ کے نو اسپطالوں میں آئیسولیشن وارڈ قائم کر دیے گئے ہیں پاکستان کے لیے عالمی مالیاتی پنڈ کے مشن کے سربراہ ارنسٹو رامی ریز نے کہا ہے کہ پاکستانی اقام کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں سٹاپ کے سطح پر ان پالیسیوں اور اصلاحات پر اتفاق ہو گیا ہے جو دوسرے جائزے کے بعد تیہ کی گئی ہیں آئی ایم ایپ کے ترجمان گیری رائس کے مطابق اگلے مرلے میں اپریل کے آگاز میں ہونے والی آئی ایم ایپ بورڈ اجلاس میں اس کی اطمی منظوری دی جائے گی جس کے بعد پاکستان کو ساڑھے چار سو ملین ڈالر کے اگلے قسط جاری کی جا سکے گی پاکستان میں کئی برس تک تووین مذہب کے الزام میں قید رہنے والی مسیح کواتون آسیہ بی بی کو منگل پچیس پروری کے روز پرانس کی اعزازی شہریت دی گئی ہے اس سلسلے میں انہیں پیرس کے مہر اینی ایڈالگو کی جانب سے ایک سٹی پکٹ دیا گیا پرانس کے حکومت نے آسیہ بی بی کے لیے اعزازی شہریت کا اعلان سن 2014 میں کیا تھا تاہم عملی طور پر یہ اس عبتے ممکن ہوا ہے سابق اپگان صدر آمد کرزائی نے امریکہ طالبان امن معاہدے کو کشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی بیرانی صورتحال کے علق کے بعد امن مذاکرات کے وقت قطعین قومی حکومت کرے گی وائس آپ امریکہ کے پشتو سروس کے ساتھ جمعیرات کے روز ایک خصوصی انٹریو میں آمد کرزائی نے کہا تھا کہ اپتے کو سمجھوتے پر دستکت کے دس روز بعد بین الافگان مذاکرات کا آگاز ہو جائے گا امنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے بھارت میں تشدد کی آگ بڑکانے کا ذمہ دار ان سیاسی قائدین کو ٹیرایا ہے جو نفرت انگیز تقاریر کر کے پرتشدد معاول پیدا کر رہے ہیں امنسٹی نے ان کو پوری طور پر کیپر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا ہے نئی دلی اور بنگلور سے شائعہ ہونے والی امنسٹی کی تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نئی دلی کے شمال مشرقی عصے میں ہونے والے پسادات میں اب تک 32 سے زائد علاقتیں ہو چکی ہیں جبکہ سو سے زیادہ زکمی ہیں بھارت میں بڑے پیمانے پر مذہبی پسادات اور جلاو گیراؤ کے واقعات کے باعث کینیڈا نے اپنی شہریوں کو بھارت جانے سے گریز کرنے کی ادایت کر دی ہے کینیڈین حکومت کے جانب سے جاری کردہ عکم نامے کے مطابق کینیڈین شہری بھارت کے سفر سے گریز کریں کاس طور پر گجرات پنجاب راجستان اور ناچل پردیش اسام اور منیپور جانے میں احتیاط برتی جائے شام کے شہر ادلب میں شامی فوج کے ایک پیزائی عملے میں ترکی کے 34 فوجی مارے گئے ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان نے جمعیرات کو ایک نشری تقریر میں ان فوجیوں کی علاقت کی اطلاع دی ہے اور انگامی آلت ناپس کرنے کے ساتھ ساتھ ادلب میں انے والے علاقتوں کے بعد آئندہ کا لائے عمل تیہ کرنے کے لئے آلہ فوجی اور سیول اکام کا انگامی اجلاس طلب کیا ہے ترک فوجیوں کے علاقت پر روس کے وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ترکی کے فوجی شامی مسلح جنگجوہوں کے بیچ موجود تھے جس کے سبب اور جمعیرات کے شام ادلب میں انے والے بمباری کے لپیٹ میں آگئے روسی وزارت دفاع کے مطابق ترکی نے روس کو اس بات سے آگا نہیں کیا تھا کہ ترکی کے فوجی شام میں ادلب کے علاقے میں موجود ہیں ترکی کے جانب سے پیش کردہ معلومات کے روح سے ترک فوجیوں کو علاقے میں نہیں ہونا چاہیے تھا دوسرے طرف لیبیا کے میٹی کا آوائی اڈے پر پائرنگ کے نتیجے میں قومی وفاق حکومت کے مدد کے لئے آئے کم سے کم ساتھ ترک فوجی علاقہ اور متحد زکمی ہو گئے لیبیا کے قومی فوج کے ایک سینئر عودے دار نے بتایا ہے کہ لیبی فوج کے گولہ باری سے متی کا آوائی اڈے پر کم سے کم ساتھ ترک فوجی مارے گئے ہیں شام میں اسرائیلی فوج نے ایک فضائی عملے میں عزباللہ کے ساتھ کام کرنے والے ایک اہم ایرانی عودے دار کو علاقہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے الاربیا چینل نے بتایا ہے کہ مطابق شامی فوج کے وفادار ملیٹری سیکورٹی برانچ میں بنیادی ڈانچے کے پروگرام میں کام کرنے والے ایرانی عودے دار اماد الطویل کو ایک فضائی عملے میں نشانہ بنا کر علاقہ کر دیا گیا ہے کرونا وائرس سے دنیا بر میں علاقتوں کا سلسلہ جاری ہے اور جس سے مزید چوالیس افراد علاقہ ہو گئے جبکہ بیماری سے علاقہ ہونے والے افراد کی کل تعداد دو آزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئی ہے عالمی میڈیا کے مطابق باون ممالک میں متاثرین کی تعداد تیراسی آزار ایک سو پانچ ہو گئی ہے جبکہ چتیس آزار پانچ سو پچیس بیمار سے اتعاب ہو گئے ہیں کرونا وائرس سے چین میں مزید ترالیس افراد علاقہ جبکہ اٹلی میں اموات کی تعداد چودہ سے بڑھ کر سترہ اور جنوبی کوریا میں تیرا ہو گئی ہے ایران میں بھی علاقتوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ایران کے نائب صدر عساق جانگیری بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ امریکی ریاست کیلپورنیا میں کرونا وائرس کے مزید تینتیس کیس کی تزدیق کر دی گئی ہے تینتیس اپراد کے ٹیسٹ مضبط آئے ہیں جبکہ مختلف کمرشل پروازوں سے آنے والے آٹھ آزار چار سو اپراد کی مانیٹرنگ جاری ہے اسرائیلی وزارت سائنس نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا بر میں آزاروں اپراد کی موت کا سبب بننے والے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کی ہے اس حوالے سے اسرائیل کے وزیر برائے سائنس اور ٹکنولوجی اوفیر اکنیس کا کہنا تھا کہ ہمیں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے میں کامیابی ملی ہے آئندہ تین ماہ میں ویکسین کو انسانوں پر استعمال کے لیے تیار کر لیا جائے گا آج کے نیوز بلٹن کا یہیں پر اقتدام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے کبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں